امید ابھی کچھ باقی ہے ایک بستی بسنے والی ہے جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا بھی کوئی جرم نہ ہو وہاں جینا بھی دشوار نہ ہو اور مرنا بھی آزار نہ ہو وہاں خون کی ہولی عام نہ ہو دل سب کا سب سے صاف ملے برنگ بس رنگ اور نور برستہ ہو اور سارے ہستے بستے ہوں ایک آس ایسی بستی کی جہاں روٹی زہر سے سستی ہو یہ بستی کاش تمہاری ہو یہ بستی کاش ہماری ہو امید ابھی کچھ باقی ہے ایک بستی بسنے والی ہے جس کو امید ہے عمران خان سے وہ مجھے نعرے کا جواب دے کون بچائے گا پاکستان کہ اے چاند یہاں نہ نکلا کر اے چاند یہاں نہ نکلا کر بے نام سے سپنے دکھلا کر یہاں الٹی گنگا بہتی ہے اس دیس میں اندھے حاکم ہیں نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں ہیں یہاں کاروبار بہت اس دیس میں گردے بکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں عالی شان بہت اور کچھ کا مقصد روٹی ہے وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے مغرب کا راج ہی سچا ہے اے چاند یہاں نہ نکلا کر بے نام سے سپنے دکھلا پر کشتیاں ہم بھی جلا سکتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارا پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نممن تیرا نتن تھوڑا سا اس کو برداشت کرنے کہ تنقید بھی ہوتی ہے لیکن امید بھی دینی چاہیے اور امید کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے کچھ کرنے کو من کرتا ہے ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے کچھ کرنے کو من کرتا ہے وہ ظلف کی گھنی چھاؤں وہ آنچل کا لہرانا پھر تھوڑا سا مسکا کے پھر آنگ کا چورانا پھر ظلم کے اندھے ساحل میں بدحالی کے اس عالم میں کچھ کرنے کو من کرتا ہے کاش میں لوٹا پاؤں ان ننے ننے ہاتھوں کو وہ قلم کا پکڑنا اور مٹی کا کھلونا ہاں میں کچھ کمزور سہی ہاں میں کچھ لاچار سہی ہاں میں کچھ کمزور سہی ہاں میں کچھ لاچار سہی پھر دین تو میرا زندہ ہے اور کچھ کرنے کو من کرتا ہے پاکستان زندہ بات عمران خان پائندہ بات علی محمد جس نے تقریب کی اکیلے ہو کے یہ مجھے علی محمد تمہارے پر فخر ہوا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری ٹیم میں دلیر لوگوں ایک الہ کھڑو ان چوروں کا مقابلہ کرے پڑھ لیا کرو آپ میں مسئلہ پوزیشن میں جیپٹی جرمن صاحب ان میں کیا ہے پڑھتے وڑھتے کچھ نہیں ہیں اردو کا ترجمہ کر کے آپ پڑھ لیا کرو حضور والا آپ لڈو اور گلاب جامن پہلے کھاتے ہیں درد کی دوائی بعد میں لیتے ہیں شروع میں مسکراتے بعد میں روتے ہیں ساری عمر رونے سے پہلے آپ کو چاہیے تھوڑا سا پڑھ لیا کریں غلطی سے ادھر پہنچ گئے ہیں آپ سینٹ میں اور پویمی اسمبلی میں پہنچ گئے تو خدا رہا پاکستان کے عوام پہ رحم کریں میں اس کا جواب ابھی دیتا ہوں جو انہوں نے مجھ پہ سوال کیا ہے میں اتنا خوفناک ہوں میں اتنا درانے والا ہوں میں یہاں پہ کوئی گالی دیتا ہوں میں تو یہاں حکومتی موقف پیش کرتا ہوں وہ بھی انتہائی اخلاق کے دارے میں آن ریکارڈ ہے دو ہزار تیرہ سے آٹھ جو ہے دو ہزار بائیس ہے آٹھ دو ہزار بائیس سے میں پت نہیں کتنے ہزار پروگرام اور کتنے سو سپیچین پارلیمانوں میں کر چکا ہوں ایک جملہ کوئی نکال دے جس میں میں نے کسی کی لیڈرشپ کی ذات کو ٹچ کیا ہوں اور آپ روز عمران خان صاحب کی ذات کو ٹچ کرتے ہیں عمران خان صاحب تو چھوڑیں ان کی باپردہ گھروا لی جائے جس کے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے گھروں میں مائے بہنے نہیں ہیں آپ کے گھروں میں مائے بہنے نہیں ہیں کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس آن ریکارڈیں ویڈیوز ہیں ٹیپس ہیں سب کچھ ہے لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے ایک ڈریکشن ہے کسی کی ذات کو کسی کی فیملی کو ٹچ نہیں کرنا ہماری طرف سے کبھی بھی کسی کی گریلو خواتین بلکہ وہ لوگ جو سیاست میں نہیں ہیں ان کے اگر مرد بھی ہیں ان کو بھی ٹچ نہیں کرتے ہیں ہاں اگر کوئی سابق وزیراعظم کا بیٹا ہے جو عرب و پتی کھرب و پتی ہے جو پاکستان کے پیسوں پر بارہ عاشق کر رہا ہے ہوگا اس سے سوال جواب بھی لیا جائے گا پاکستان بلائے بھی جائے گا جتنا بھاگ سکتے ہو پاکستان سے بھاگ لو ایک دن آوگے تو صحیح ایک دن آوگے تو صحیح یہ ریاست تم سے سوال پوچھے گی لیکن مجھے بڑا عجیب لگا ڈپٹی چیرمن صاحب آج ایک بچوں والی بات ہو گئی علی محمد کھڑے ہو کے جواب دے دیتا ہے تو میں کیا کروں مجھے یہ ذمہ داری میری لیڈر عمران خان نے دی ہے اور اگر آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو میں تھوڑا ساپ کو پڑھانے کے لیے تو ویسی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے عمران خان صاحب نے بھیجا ہے دوہزار اٹھارہ میں ایک نوٹفیکیشن آتی ہے اور یہ میرے لیے نہیں ہے یہ ہر پارلیمنٹری افیرز کے منسٹر کے لیے ہوتی ہے ہمارے ملک میں پارلیمنٹری فارم اف گورنمنٹ ہے وہ صدارتی نظام پہ بھی ان کو بڑے پیڑ نمروڑ ہے وہ بھی بات تو کرو کون تم سے سندھ چھین رہے بات تو کرو پاکستان اہم ہے نظام اہم نہیں ہے اگر پارلیمنٹری فارم اف گورنمنٹ جس کے ہم سب ادھر پروردہ ہیں اگر اس سے فروٹس نہیں مل رہے یا اس طرح نہیں مل رہے سوچو اس پر سوچ بیچار کرو پریزیڈنشل فارم اف گورنمنٹ بھی پاکستان میں صدارتی نظام فیل ہو جو کا کون سا صدارتی نظام بات سے بات نکل رہی ہے جناب ایڈپی کیرمنٹ صاحب وہ ایوب خان کا صدارتی نظام یا یہیہ خان کا یا مرہوم زیولک صاحب کا یا مشرف صاحب کا وہ تو صدارتی نظام نہیں تھا صدارتی نظام تو ابھی تک پاکستان میں آیا ہی نہیں صدارتی نظام وہ ہوتا ہے جو ایک ازاد الیکشن کمیشن کے تحت مارشاللہ اور کسی بھی غیر سیاسی طاقت کی ان کے اثر و سوخ کے بغیر ایک ازاد الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کے بیچ میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ صدارتی الیکشن کراتا ہے وہ تو ابھی ہوا ہی نہیں اور کون سے ہم نے کل فیصلہ کیا کہ کل کوئی صدارتی نظام آنے والا ہے پتہ نہیں ان کو کیوں ڈر لگ جاتا ہے چور کی داڑی میں تنکا ہوتا ہے ہمیشہ ان کو ڈر لگا ہوتا ہے او بھئی چھوڑو صدارتی نظام اسی نظام میں انشاءاللہ ہم آپ کو ٹھیک کر کے دکھائیں گے آپ کو بھی ٹھیک کریں گے اور جس مافیا کو آپ نے ستر سال میں پالا ہے جس نے میرے اور فیصل جعوید صاحب جیسے جو ہم جوان ادھر آئے امران خان صاحب کے ساتھ ہماری نسل کے تو خواب چھنے آپ نے آپ نے کامل علی آغاز صاحب کی نسل کے بھی